مطاعدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ حکومت نے اب تک بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے حکومت اب بھی صبر و تحمل سے کاملے اینکیون کے قائد الطاف حسین نے ای آر وائی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے حکومت نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے حکومت اس صبر پر تعریف کی مستحق ہے میں حکومت کے جو طرح عمل ہے میں اس وقت حکومت کی بھی تعریف کیا رہے نہیں سکتا کہ حکومت میں انتہائی صبر و تعمل سے کام لیا ہے ایم کیوں نے سائے دلتا فسینٹا کہنا تھا امن و امان برقدار رکھنے کے لیے حکومت کو قانون کا سہارہ تو لینا پڑے گا حکومت کو بھارا لا انہادر تو اگر پیزی کے انصاف کی اور عوانی لکھ کی بھی حکومت ہو تو لا انہادر کو منٹین کرنے کے لیے انہیں قانون کا سہارہ تو لینا پڑے گا حکومت سے کہوں گا کہ آپ بہت نرم رکھیں اور بڑے زمین کا مظاہرہ کریں ایم کیوں کے سائے دلتا فسینٹا کہنا تھا لوگ سلاب سے دربدر ہو گئے ہیں کن کے گھر تباہ ہوئے ان سے ہندردی کا اظہار کرتا ہوں سلاب کے بعد لوگوں کو مدد اور سہارے کی ضرورت ہے الٹا فسینٹا کہنا تھا اس وقت پی ای ٹی اور پی ٹی آئی کو دھرنے موخر کر دینے چاہیے تحریک اور تحریک انصاف کے تمام بے گناہ کارکنوں کو خیش سگالی کے طور پر فلفور رہا کیا جائے اور معاملات کو افعام و تفہیم سے حل کیا جائے لندن زجاری ایک بیان نے الٹا فسینٹا کہنا ہے کہ حکومت نے اب تک نہایت صبر و تحمل سے معاملات چلائے ہیں جو قابل تعریف ہے حکومت نے جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں مزید صبر سے کام لے اور تمام گرفتار شدگان کی رہائی کا اعلان کرے الٹا فسینٹا نے پاکستان عمامی تحریک اور تحریک انصاف کے رہنماوں سے اپیل کی کہ وہ مذاکرات کا سنسلہ دوبارہ شروع کریں اور افعام و تفہیم کے ذریعے مسائل کا ایسا حل نکالیں جو حکومت اور تمام فرقین کے لیے قابل قبول ہو متحدہ قومی محمد کے قائد الٹا فسینٹا نے کہا ہے کہ اگر جگہ جگہ چھوٹے ریم بنا دی جاتے تو آج ہزاروں انسان معصوم بچے اور بچیاں موت کے موں میں جانے سے بچ جاتے اپنے بیان میں الٹا فسینٹا نے کہا کہ اس وقت تقریبا پورا ملکی انتہائی توفانی بارشوں اور شدید ترین سلاب کی ضد میں ہے ان کا کہنا تھا کہ آج ملک کے قیام کے چھوٹے سال بعد بھی کسی حکومت نے ایسے کوئی تھوش اقدامات نہیں کیے جن سے سلاب کی ان تواہکاریوں کو روکا جا سکتا تھا الٹا فسینٹا کا کہنا تھا کہ آج اگر زد اور دھرمی کا مظاہرہ نہ کیا جاتا اور جگہ جگہ ڈیم بنا دی جاتے تو نہ صرف ہزار انسان معصوم بچے بچیاں موت کی موہ میں جانے سے بچ جاتی نہ صرف ان کے گھر سلاب سے محفوظ جاتے بلکہ اس سے افراد کو روزگار بھی ملتا ان کا مہار زندگی بلند ہوتا ایمکی ایم کے قائد نے کارکنان ہمدرد عوام اور مقیر حضرات سے اپیل کی کہ خدارہ گھروں سے نکلیں اور سلاب متاثرین کی مدد کریں متحدق اور موپن کے قائد نے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایٹی اپنے دھرنے ملتوی کریں پی ایٹی کے کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے یہ کہنا ہے الطاف حسین کا دھرنا دنوالوں سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع کر دیں سلاب زدگان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ایسا کہنا ہے الطاف حسین کا ہمکم کے قائد الطاف حسین اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پی آچ والے اپنے دھرنے ملتوی کر دیں کیونکہ اس وقت سلاب زدگان کو ہماری ضرورت ہے ہماری اتحاد کی ضرورت ہے اور اب ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے جس نے ان کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایٹی والے دھرنے فوری طور پر ملتوی کریں اور جو کارکنان جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو بھی فوری طور پر حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ رہا کیا جائے دھرنا دینے والے سے اپیل ہیں متاکرات دوبارہ شروع کریں ڈیج لاغ کا خاتمہ کریں کیونکہ اس وقت ملت میں سلاب کسی صورتحال ہے پنجاب سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے سلاب زدگان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ایسے میں دھرنا فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے